جاہ ہند دوستوں UDCRA میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے SRH اور DC کے میچ کی جو لوگ تو میرے تیلیگرام پر ایڈ ہیں انہیں پہلے ہی انفرمیشن جو بھی تھی لگ بگ 60 سے 70% انفرمیشن انہوں میں مل چکی ہے اور ان انفرمیشن کی ڈیٹیلز صرف انہیں ملنا باقی ہے جو کی میں بول کر بتاؤں گا ان کو ڈیٹیل میں یہ جسٹ ایک ہیڈنگز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو میرے جو میں ویڈیو بناتا ہوں اس سے پتا لگے گی جیسے میں نے کہا آج چھٹی تھی تو بہت زیادہ ڈیپ ان ایلسیز ہوا لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے میری کل والی ٹیم نے کیا کیا تھا تو ڈیریکٹلی چلتے ہیں میچ آن پر میچ آن اوپن کرتے ہیں تو لائیو تو نہیں ہوگا ابھی ختم ہو چکا ہے رات والا میچ تھا KXP اور RCB کے بیچ میں اوپن کرتے ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے کونٹسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں گائز کوئی بات نہیں دوسرے بارے دیکھتے ہیں اس کے بھی ڈیلیٹ کر دے ہیں انہوں نے چلو پھر تو مجھے میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو میں winnings دکھا دوں اپنی کہ میں کل کتنا جیتا تھا اکاؤنٹ میں چلتے ہیں تو یہ دیکھئے کل میں دو ہزار روپے جیت گیا اور میرے لگے کتنے سے لگے مجھے ایک دو سو پچانوے لگا تھا دوسرا دو سو پچانے بھی لگا تھا باقی میری گرینڈ لیگز تھی تو آپ دیکھ لیجئے لگ بچ چھ سو سے سات سو روپے لگا کر میں دو ہزار روپے جیت گیا گائز تو آپ خود سو سکتے ہیں کہ میری ٹیم کتنی اچھی رہی ہوگی کل شاید میرے پاس سکرین شوٹ پڑا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھئے دوستو میرے پاس سکرین شوٹ پڑا ہے تو پہلی والی لیگ میں دوسرے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی میرا تیئس رنگ آیا 38 مینر تھے اور میرا تیئس آیا انتالیس اس میں بھی مجھے آگئے یہ دیکھئے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں 295 نمبر میرے لیے لکی ہے اور میں بہت بڑے مارجن سیس یوزر سے جیت گیا اور یہ تھوڑا سا فائٹ ہوئی لیکن دھونی بھی اس کے لیے لکی نہیں رہا نمبر تو اس میں بھی میں پانسو جیت گیا اور پنجاب اور بینگلور یہ ایک اور اس میں پھر میں 39 جیت گیا باقی ممبئی اور راجستان کے میچ تھے اس میں بھی میں جیتا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پانسو اس میں بھی آگیا دھائیسو ڈھائیسو اس میں میرے اور میرے اوپن اینڈ کی ٹیم سیم نکل گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی میں اچھی امان وین کر رہا ہوں بکاوز میں بہت محنت کے بعد آپ کو ٹیم دیتا ہوں تو گائز بات کرتے ہیں آج کے میچ کی ایس ریس ورسیس ڈی سی کی ویلیم سن مجھے لگتا ہے ابھی باپس آئیں گے محمد نبی کی جگہ پہ دیپک خودہ باہر بیٹھیں گے ان کی جگہ پہ ویلیم سن آئیں گے بیٹنگ کی ادھے وجہ سے بتا رہا ہوں فارنر کی وجہ سے نبی باہر جائیں گے بکاوز دو میچے لگاتا رہا چکے ہیں بکاوز ان کا ریگولر کیپٹن ابھی فٹ نہیں تھا تو مجھے لگتا ابھی باہر نہیں بیٹھیں گے ابھی یہ واپس آ جائیں گے ویلیم سن اور خلیل احمد کے چانس مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی آ جائیں گے اور خدا اور محمد نبی باہر جائیں گے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ندیم کی جگہ پہ شاہد باز ندیم کو بھی کھلا لیا جائے لیکن زارہ چانس ہے کہ خلیل احمد اور ویلیم سن ہی آئیں گے دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈیلی کے بیٹسمن ہے ابھی شیک شرما پچھلے جو دو راؤنڈ تھا دو ہجار اٹھارہ کا آئی پیل اس میں یہ دلی کی طرف سے کھیلے تھا ابھی شیک شرما اور بہت ہی اچھا جو بھی ایک دو میچ کھیلنے کو ملا اچھے پرفارمنس انہوں دی تھی اور مجھے لگتا ہے کی یوسف پٹھان کو ریسٹ دے کر ایک میچ میں ابھی شیک شرما کو ٹرائی کریں گے لیکن لیس چانس تھوڑے سے کم ہے اور ہماری سب سے بڑی اچھوائس ہوگی وارنر کپتان کے لیے چاہے پیچھلے میچ میں کیمو پول نے دو بگٹس لیے ہوں لیکن پھر بھی لمیچھانے واپس آئیں گے بکلز ہیدر آباد کی پچھ لمیچھانے کو اچھا سپورٹ سوری میں غلط بول گیا کیمو پول ڈیلی کی طرف سے تھے مجھے رکھتا ہے کہ صحیح بول رہا تھا لیکن لمیچھانے کو یہ واپس بولائیں گے اگلا بات ہے تمتیا آپ نے نوٹس کیا ہوا پیچھلے میچ میں صرف ایک یا دو اوبر کروائے تمتیا سے تو مشرا جی کو اس میچ میں پورا پورا موقع ملنے کے چانس ہے اس میں ٹاوس کروشیل ہوگا گائز آپ نے دیکھا ہوگا کی پچھلے جو دو سے تین میچز ہوئے ہیں اس میں ڈیلی کو ہرایا تھا جب جب ایسا ریچ نے ٹاوس کیا تو انہوں نے ڈیلی کو فورس کیا تو وہ پہلے بیٹنگ کرے اور ایسا ریچ نے ایزیلی چیز کیا جبکہ ایک ماتر میچ میں جب ڈیلی نے راجس ہیتر آباد کو فورس کیا کھلنے کے لیے تو ڈیلی جیت گیا تو جو بھی ٹیم کل جیتے گی وہ چاہے گی کہ وہ پہلے ٹاوس جیت کر بالنگ کرنا چاہے بکاوز چیز یہاں پہ ایزی ہوگا جیسے کہتے ہیں نا کولی کو چیز پسند ہے وارنر کو بھی چیز پسند ہے گائز ایئر ابھی کس کے اگینسٹ ویک ہے تو ایئر سندیب شرما کے اگینسٹ تھوڑے سے ویک ہے پنت کو کسی کے اگینسٹ ویک نہیں ہے سر ایچ کے بالنگ اٹیک کو بہت بری طرح سے دھنائی کرتے ہیں وہ لیکن بولر ہمیں ویکٹ کیپر کے کیوز کرنے میں بہت پرابلو آنے والی ہے تو وارنر بھی اسی طرح کے بیٹس میں کسی بھی بالنگ اٹیک کو نیستہ نابود کر سکتے ہیں ابھی باری آتی ہے لمی چھنے اور مارس یہاں پہ ایم لکھ لینا مارس کے چانس ہے کہ وہ وارنر کوڑ کر سکتے ہیں یا پھر لمی چھنے وارنر کوڑ کر سکتے ہیں آدروائز کوئی بھی نہیں آؤٹ کر سکتا اور یہ فلیڈ پیچھ ہے ہائی سکورنگ گراؤنڈ یہ لکھ کے ہمیں میرے کہہ دیا تو کہ آپ مان لیں گے جی نہیں ہمیں پروف دکھانا چاہیے وہ بھی پریکٹیکل پروف وہ ہمیں کہاں سے ملے گا بکوز جو ٹیم ہوتی ہے وہ پچھ کے اکارڈنگ ہی بنانی چاہیے ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کہاں پہ یہ میچ ہیدرہ بات کے گھر میں یہ میچ ہے اس کی میں بتا دوں گا میں اس کی ویڈیو ڈال چکا ہوں کے کی آر اور اسی اس کے کی آپ دیکھ لیے نا میرے یوٹیوب چینل پر بڑھی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون کون سے مچ ہوئے ہیدر آباد میں یہ دیکھئے ہائی سکورنگ راؤنڈ اور لیس پکٹ ٹیکنگ راؤنی ہاں پہ وکٹس نہیں گرتی لیکن سکور بہت بڑا بنتا ہے اور سکورز بھی اوپنر بناتے ہیں گائز یہ بات آپ دھیان رکھنا میری وکٹس کسے ملتی ہیں سپینر کو یہ دیکھیں تین وکٹ یہاں پہ سپینر لے گیا اور ہیدر آباد کی سوری اس کی راجہ سانت کی جو دو وکٹس گری تھی وہ دونوں بھی سپینر نے لی تھی نادیم نے لی تھی اور راشد نے لی تھی اور ان کی دھولائی نادیم کی تو اچھی خاصی ہوئی تھی لیکن کلاسیکل سپینر کی دھولائی نہیں ہوئی ورنہ پیسر کا تو کیا کہنا تو یہ پہلے میچ کے سٹیٹس ہیں اور اس میں بھی اوپنر نے ہی سکور کیا تھا ٹاپ تھری بلے بعد آپ کے لیے اس میچ میں اپورٹنٹ رہیں گے اکارڈنگ ٹو فرسٹ میچ سٹاٹیسٹکس جو اس پیچ پہ ہوا تھا اس کے بعد پھر دیکھئے یار بہترین پرفارمنس اور وکٹ کوئی بھی نہیں گری ایک یا دو وکٹ گری اور آپ یہ مت سوچئے بینگلور کی بینگلور کی دس کی دس وکٹ گری دوستو یہ پیچ کا پرباب نہیں تھا یہ دوستو اکتیس کا رن تھا نا جو اس کا دباب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وکٹ گرا دیا اپنی چلا کوئی بھی نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ سب بس انڈ کی مہم آیا تھی اور کچھ بھی نہیں ہے اور وکٹ یہاں پر سندیب کو تو صرف اور صرف دوستو اکتیس کی وجہ سے وکٹ ملی ورنہ یہ پیچ سپینر کی تھی محمد ابھی اس پیچ پہ چار وکٹ لے کے گئے تھے اور یہ دیکھیں پھر سے بول بالا ٹاپ آرڈر کا ہی رہا اور وکٹ صرف اور صرف ایک ماتر جو ملی وہ سپینر کو ملی تو یعنی کی ہیدر آباد کی پیچ سپینر کو سپورٹ کر رہی ہے پہلے دو سٹیٹس کے اکارڈنگ تیسرا سٹیٹس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ سکورنگ بیچ ہوا لیکن وکٹ کس کو ملے پہلی بیٹنگ کس کی تھی ممبائی کی تو ممبائی کیا پولارڈ نے یہاں پہ سکور کیا لیکن وکٹ کسے ملے وکٹ ملے دھولائی تو سپینر کی بلکل بھی نہیں ہوئی تو وکٹ سیدھارٹ کال کو ڈیتھ میں ملے تھے ادروائز میلا جولاہ ساہی میچ رہا تھا اور دوسری طرف کسے وکٹ ملے تھے ارے یار اس کی تو بات ہی نہ کریں الزاری جوسف نے صرف ایک ہی میچ میں وکٹ لیے تھے چھے چھے ورنہ راہل چھارز وکٹ سپینر کو ہی ملے تھے اس بیچ میں بھی تو ابھی ایک اور سٹیٹس اگر ملتا ہے اور کوئی میچ ہدر آباد پہ ہوا ہو تو ہم بات کریں گے جی نہیں وہ آج کا میچ ہوگا ابھی اور انہوں نے اگر کوئی پریویو دیا ہو تو پچھ کے اکارڈنگ بیٹنگ ٹریک کین ویلیمسون بیٹنگ نیٹس یہ دیکھئے کین ویلیمسون بیٹنگ نیٹس ان سیٹرڈے اور لکس آل سیٹرڈی ریٹرن تو دی پلینگ ٹیلیون ایکسپینس آف محمد نابی یہ دیکھئے گایز مجھے نہیں لگتا بھی اس سے زیادہ کچھ آپ کو ضرورت ہے کرک بز ایک بہت بڑی اپ ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے اور ڈیسپائٹ ویننگ ڈی لاسٹ گیم یہ پچھ سپینر کو سپورٹ کرے گی تو کیمو پال باہر جائیں گے اور امیت مشرا کو بھی چانس ملے گا اور وہ کس کی جگہ پہ ملے گا انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے تیواتیا کی جگہ پہ ہی نہیں ملے گا اب دیکھا جائے اور تو کچھ خاص دیکھنے کا ضرورت نہیں ہے تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریکٹیکل جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹیم کیسے بنتی ہے ٹیم بنتی ہے سٹیٹس کے بیس پہ تو سٹیٹس فولو کریں گے ہم ڈیریکٹلی اوپن کریں گے جو چینجیز بغیرہ ہیں وہ آپ کو پتا لگی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں میری پرائیم ٹیم بن رہی ہے بیٹس ٹرو اوپن آ رہے ہیں لگا تار اچھی پرفارمنس سیوائے لاسٹ میچ کے پنت ان کی بھی پرفارمنس چھیک تھا کہ آ رہی ہے لیکن جو ہیڈ تو ہیڈ کی ٹیم ہے اس پہ ہم بیٹس ٹرو کو ہی دیں گے گرانڈ لیگ میں پنتھ ٹرائی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دوسرا پرائیم پلیئر ہمارا ہوگا ٹیویڈ فارنر گائز اب شکھر دھون کا سب کو پتا ہے ایک بار فارم میں آ گئے تو یہ کسی بولر کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور سپن کو اچھا کھیل دے والے بولر ہیں بیٹس من ہے تو ان کے ساتھ ہم جائیں گے اس کے بعد دیکھا ہے پرسپی شو پیسر کو اچھا کھیلتے ہیں لیکن سپینر کو یہ اچھا نہیں کھیلتے سب کو بتائے تو سب سے پہلے ہم پرائیم ٹیم اپنی چیوز کریں گے تو پرائیم پلیئر ہمیں چاہیے تو نبی کا ڈاؤٹ ہے سپین پکٹ ہے تو راشد کھان سب سے بڑی چوائز ہماری اور دوسری طرف سے ڈیلی کے لمی چھنے چاہے رسکی آپشن ہوں گے لیکن لمی چھنے کو ہم ضرور لیں گے اپنی ٹیم میں یہ دیکھئے تو پانچ پلیئر ہم لے چکے ہیں ابھی تک اب ڈیلی کا اور کونسا پلیئر اچھی سپین کھیلتا ہے سوچئے سوچئے شریہ ایئر یہ بہت سو بڑی سپین کے پلیئر ہے اور کین ویلیم سن سپین کو اچھا کھیلتے ہیں ویجے شنکر یہاں پہ سپین کو اچھا کھیلتے ہیں کہاں پہ ویجے شنکر آل راؤنڈر میں پڑے ہوں گے ویجے شنکر سپین کو اچھا کھیلتے ہیں لیکن ہم سب ہی نہیں لے پائیں گے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے ہیں کریڈٹ کم ہوتے جا رہے ہیں تو ایک پلیئر جو سپین کو اچھا کھیلتے ہیں ہم کین ویلیم سن کو نکال دیں گے اور ان کی جگہ منیش پانڈے جو ٹو ڈاؤن پہ آتے ہیں ان کو تھری ڈاؤن پہ آئیں گے ابھی مجھے لگتا ہے تو انہیں ہم لے لیں گے لیکن ہائی سکورنگ گراؤنڈ ہے پانڈے کی بیٹنگ کم آئے گی تو پانڈے ہم نہیں لے سکتے اس میں ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہم کیول ایک سٹیٹس فالو نہیں کر سکتے اس میں تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دونوں اوپنر ہمارے پاس ہیں سیدھی سی بات ہے تو ہمیں وان ڈاؤن لینا ہے بیکوز یہ بیٹنگ گراؤنڈ ہے اس میں بیٹسمنز کی ہی باری آئے گی تو ہم ایئر کے ساتھ جائیں سوری ویلیم سن کے ساتھ جائیں گے اور ویجے شنکر کو نکال دیں گے اپنی ٹیم سے تو ابھی کچھ اس طرح کا سامی کرن ہمارا بن رہا ہے اوپنر اوپنر وان ڈاؤن اوپنر وان ڈاؤن تو ایک تو یہاں پہ یا تو ہم اوپنر لیں یا پھر ٹو ڈاؤن کا پلیئر لیں ابھی دیکھتے ہیں ٹو ڈاؤن دیلی کا کون کر رہا ہے ہڈشہ پانت وہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے تو تھری ڈاؤن ان کا کون کر رہا ہے چیک کرتے ہیں دیلی کا میچ مجھے نہیں لگتا ہے اس سے ڈیپ انیلسیز آپ کو کوئی دیتا ہوگا بلکل پریکٹیکل ہم آپ کو ٹیم دیتے ہیں انگرام تو ہم انگرام کو لیں گے کہاں پہ انگرام کیا آل راؤنڈر میں بڑے ہیں آٹھ پوائنٹ پانچ تو انگرام سے بیٹر ہے ہم پریتھوی شاکو ہی لے لے اوپنر ہے جنہیں پوری بیٹنگ ملے گی تو یہ ہمارے دونوں ٹیموں کے تین تین بیٹسمن ہو چکے ہیں اور ابھی پوائنٹس ہمارے پاس آٹھ ہارٹ سے اوپر صرف ایک بچائے تو کوئی دو پلیئر ہمیں آٹھ ہارٹ کے لینے پڑیں گے اور ایک نو کا ایسا کوئی ہمارا کمبینیشن ہونا چاہیے تو دونوں ٹیموں کے ایک تو کلاسیکل ہم سپنر لے چکے ہیں ایک ہمیں کلاسیکل آل راؤنڈر لینا ہے دونوں ٹیموں کا سپن وکٹ ہے تو اس کے اکورڈنگ ہماری ٹیم ہونی چاہیے تو اگر تو ہم یہ دو لے لیتے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنتا پیچھے تو ایک تو دلی کی ہم اکشر پڑیل کو لیں گے ایسا یا پھر یہاں پر ہم امیت مشرا کو لیں گے کچھ ایسا کمبینیشن ہمارا بنتا ہے تو اگر ہم لیتے ہیں تو آٹھ کرٹ کا ہمیں صرف اور صرف یہاں پہ سندیپ شرما بچتا ہے یہ ٹیم ہماری بنتی ہے ابھی تک کی لیکن گراؤنڈ یہاں پر راجستان کا ہے سوری ہیدر آباد کا ہے تو ہمیں ان کا ایک بولر ایکس پر چاہیے تو ہم کسی بھی طرح سے مشرا کی جگہ ایسا ریچ کا کوئی ایک پلیئر بھوونیشور کمار کو لے لیں گے جو ان کا کلاسیکل اور سب سے بڑا بولر ہے یہ ہماری اب تک کی ٹیم رہے گی اکشر پٹیل اس میں کیول ایک پلیئر ہے جو آپ کو انتہ میں ملیں گے ان کی ابھی سٹڈی مجھے کرنی ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور پلیئر ہمیں لینا ہے یا نہیں لینا ویجے شنکر کو کسی طرح سے ڈیجسٹ کرنے کی ٹرائی کریں گے تب تک کیلئے ابھی یہ ٹیم رکھے اور کپتان مجھے نہیں یکتا ہے اس سے بڑا کپتان کوئی آپ کو ملے گا اور وائس کپتان سوچئے شکھر دھابن ابھی کے لئے آپ کے لئے یہ ٹیم رہے گی جیسے ہی میں کوئی چینج کروں گا جیسے میں نے کہا ٹیلی گرام کے آپ کو پتا لگ جائے گا ابھی ٹیلی گرام آپ کو جوائن کیسے کرنا ہے اور پرائیم ٹیم آپ کو میچ آن کی چاہیے بیکاوز ہمیں کریڈٹ کی پرابلم آئی یہاں پر بہت بڑی دکھت آئی ہمیں کریڈٹ کی یہاں پہ ہمیں ویجے شنکر دکھ رہے تھے لیکن ہم نہیں لے پائے تو وہ دکھت ہماری دور ہوگی میچ آن پہ تو میچ آن کا ہم اپن کریں گے لیکن اس سے پہلے کےکی آر اور سی ایس کے تا میچ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ لیگ اب مجھے لگتا نہیں صرف ایک گھنٹہ بچائے اور چار سو انکتیس بندے لیفٹ ہیں اور یہ لیگ کنفرم ہے لیگ کنسل نہیں ہوگی یہ دیکھیں کنفرم میننگز ہے تو دوستو لیگ کا فائدہ اٹھا ہے مجھے لگتا ہے سو دوستو بندہ اس میں کم رہ جائے گا تو آپ چھے سے سات ٹی میں اپنی لگائیے اور ویننگ اپنی کنفرم کیجئے یہ دیکھیں اگر پہلا دوسرا رینک آپ کا آگیا چھے سات ٹی میں آپ لگائیے تو سات ہیار سے دو ہزار اگر آپ کے گھر پہ آئے گی یہ دیکھیں میں نے بھی دو ٹی میں لگائیے لیکن میں بھی پلننگ کر رہا ہوں تین سے چار لگا دوں مجھے لگتا نہیں یہ لیگ بھر پائے گی بکوز ایک گھنٹے میں لگ بھگ چار سو سے اوپر کا بندہ نہیں آئے گا تو فائدہ اٹھائیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیگ نہیں بھرتی تو فائدہ اٹھائیے جلدی سے جلدی اس میں جتنے ٹی میں آپ لگا سکتے ہیں لگائیے اور اچھی ایماؤنٹ وان کیجئے اس کی بھی گرانڈ لگ آ چکی ہے یہ چھوٹی آئی ہے تو پہلے ہی جوائن کر لینا ادھروائیز اتنی بڑی گرانڈ لگ دوبارہ نہیں آئے گی سبھی بڑے پلیئر لے لیے ہم نے اور یہاں پہ ہمیں ویجی شنکر دکھ رہے تھے تو ہم نے لے لیا پھر موریس ہم لینا چاہتے تھے موریس کو بھی ہم نے لے لیا بکوز کریڈٹ کی کوئی پروبلم ہی نہیں ہے ہم راشید کو لینا چاہتے تھے لامیچہ نے راشید ان کو بھی ہم نے لے لیا ہے تو ابھی ایک اور اچھا بولر ہم ربادہ کو بھی لے سکتے ہیں بکوز اس میں کریڈٹ کی کوئی پروبلم نہیں ہے سبھی بڑے پلیئر ہم نے لے چکے ہیں تو یہ ہماری ٹیم رہے گی کپتان رہے گے ہمارے ڈیویڈ اور وارنر اور دھون ہمارے وی سی رہے گے تو اس طرح کے کچھ ٹیم رہے گی دوسری ٹیم بھی میں آپ کو دوں گا لیکن فائنل ٹیم جو میں نے کہا جو بھی چینجز کرنے ہوگے میں سٹیڈی کرنے کے بعد آپ کو پونے سات بجے اس کی فائنل ٹیم میں دے دوں گا تو کوپی ہم نے کر لی ہے چینج بغیر آباد میں کر لیں گے لیکن پہلے لیگ جوائن کروں تو لیگ ہم نے جوائن کر لی ہے دوسرا بھی جوائن کر لوں اب میرا لکی نمبر ہے 295 تو 295 کی میں ضرور ایک جوائن کروں گا تو 295 میں نے جوائن کر لی ہے اور ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں ہوم پہ چلتے ہیں ایک سیکنڈ گائز یہ دیکھئے ہوم پہ چلتے ہیں یہ KKR والا آپ اوپن کر لیجئے میچ یہ دیکھئے 424 رہ گئے یہ لیگ نہیں بھرنے والی اس کا فائدہ اٹھائیے آپ اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور ٹیلیگرام آپ جوائن کر لیجئے مجھے لگتا ہے 3 بجے میں آپ کو 4 بجے والے میچ کی پرائم ٹیم ٹیلیگرام پہ دے دوں گا آپ کو میچ آن کی اور پونے چار بجے ڈریم 11 کے پرائم ٹیم آپ کو وہاں پر مل جائے گی تھینک یو فرنڈز